دیکھئے بی آگے سبق بھئے گزشتہ سبق میں اسمہ عاملہ کا بیان چل رہا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسمہ عاملہ گیارہ قسم کے ہیں نمبر ایک اسمہ شرطیہ نمبر دو اسمہ افعال بمانے ماضی نمبر تین اسمہ افعال بمانے عمر حاضر یہ بار بار دہرایا کریں میں بھی اس لئے بار بار تقرار کرواتا ہوں تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں جیسے صرف کی گردانے دیکھو آپ بار بار دہراتے ہیں وہ ذہن میں جم جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں تو اس طرح سبق کا خوب تقرار کیا کرو بھئی کوئی پھر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا سب کچھ آپ کو اذبر ہو جائے گا خود بہ خود بھئی اچھا تو اسمہ عاملہ کتنی قسم کے گیارہ قسم کے نمبر ایک اسمہ شرطیہ اور نمبر دو اسمہ افعال بمانے ماضی اور نمبر تین اسمہ افعال بمانے امر حاضر نمبر چار اسم فاعل نمبر پانچ اسم مفعول نمبر چھے صفت مشابہ نمبر سات اسم تفضیل نمبر آٹھ مصدر نمبر نو اسم مضاف نمبر دس اسم تام اسم تام جو تمیز کو نصب دیتا ہے اور نمبر گیارہ اسمہ کنایات بھئی اور وہ کنایہ از عدد ہم نے گزشتا سبق میں پڑا تھا انہوں نے بتلایا تھا کہ کنایہ از عدد جو ہے اس کے لئے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک کم اور ایک قضا اس میں عدد سے کنایہ ہوتا ہے مثلاً میں کہنا چاہتا تھا کہ میں زید کو دس درہم دیئے مثلاً میں عمر کو بتلا رہا تھا کہ میں نے زید کو دس درہم دیئے اور میں بات کر رہا تھا کہ ایک تیسرا آدمی بھی وہاں آ گیا اب میں اس کو بتلانا نہیں چاہتا کہ میں نے دس درہم دیئے ہیں تو میں اس عدد سے کنایہ کر لیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں اعتائت زیدن قضا درہمان اعتائت زیدن قضا میں نے زید کو اتنے درہم دیئے تو دیکھو وہ دس کا عدد بولنے کے بجائے میں نے کذاب کلاس بولی ہے اتنے درہم دیئے تو یہ کنایہ ہے عدد سے یہ کیا ہے کنایہ ہے عدد سے تو عدد سے کنایے کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے کم اور ایک ہے قضا کم جو ہے وہ استفہامیہ بھی استعمال ہوتا ہے اور خبریہ بھی جبکہ قضا صرف خبریہ استعمال ہوتا ہے اور ان کے آگے ان کی تمیز آتی ہے جو ان سے ابحام کو دور کرتی ہے تو کم جو ہے کم خبریہ اور استفہامیہ میں فرق ان کی تمیز کے ذریعے ہوگا کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب آئے گی اور کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ مجرور آئے گی البتہ وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے تو تمیز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے یا خبریہ اگر تمیز منصوب ہو تو کم استفہامیہ اگر تمیز مجرور ہو تو کم خبریہ جبکہ قضا صرف جو ہے وہ خبریہ آتا ہے وہ استفہامیہ نہیں آتا بھئی اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز پر کبھی کبار مین بھی داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ تمیز کو جر دیتا ہے جر دیتا ہے البتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مین زائد ہوتا ہے وہ جو تمیز ہوتی ہے لفظوں کے اعتبار سے تو مجرور ہوتی ہے لیکن محل کے اعتبار سے منصوب کیونکہ تمیز اصل میں کیسی ہوتی ہے تمیز پر کون سا عراب آتا ہے نصب تو محلن وہ منصوب ہوگی اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے وہ مجرور ہو مین کی وجہ سے اور پھر یہ کم کا عرابی کہ بعض جگہ یہ کم جو ہے مبتعدہ بنتا ہے کبھی کبار یہ کم مفعول وغیرہ بنتا ہے تو اس کے مطابق اس پر عراب آئے گا البتہ وہ عراب محلن ہوگا کیونکہ کم مبنی ہے اور اسی طرح قضاء وہ بھی مبنی ہے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد انہوں نے آپ کو عوامل مانویہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ عوامل مانوی جو ہیں دو ہیں ایک عامل مانوی ہے اسم میں اور ایک عامل مانوی ہے فیلم اسم میں عامل مانوی جو ہے اس کا نام ہے ابتداء اور طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ابتداء کیا چیز ہے میں نے بتلایا تھا کہ ابتداء جو ہے وہ مسند یا مسندلے کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ ہے ابتداء مبتداء اور خبر مبتداء ہے مسندلے اور خبر ہے مسند ان دونوں کے لئے بھی عامل چاہیے کیونکہ ان پر رفع آتا ہے اور کسی بھی عراب کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی عامل چاہیے ہوتا ہے لیکن یہاں مبتداء کے اندر بھی کوئی لفظ عامل نہیں اور خبر کے اندر بھی کوئی لفظ عامل نہیں تو نحوی حضرات مجبور ہوئے اور ان کو کہنا پڑا کہ ان کے اندر جو عامل ہے وہ معنی ہے کیونکہ رفع خود بخود تو نہیں آتا اس کے لئے عامل تو ضرور چاہیے تو ان کے اندر عامل کیا ہے معنی یعنی عامل معنی بھی ان کے اندر عامل ہے اور عامل معنی بھی کیا کہ ان پر کوئی عامل لفظی نہیں ہے بس عامل معنی بھی کیا کہ ان پر کوئی عامل لفظی نہیں ہے بس اور ہاں اس عامل معنی بھی نہ ہونے کا نام اس عامل لفظی نہ ہونے کا نام انہوں نے ابتداء رکھ دیا نام صرف ابتداء رکھا ہے ورنہ یہ کیا ہے کوئی چیز نہیں ہے بھئی عامل لفظی کا نہ ہونا کس کے لیے موسند اور موسندل ہے یہ قید ضرور لگانا کیونکہ یہ صرف مبتدار خبر کے میں ابتداء عامل ہے اور کسی چیز میں نہیں باقی سب کے لیے عامل لفظی آتے ہیں ہر جگہ پر صرف مبتدار خبر تو ایسے معمول ہیں جن میں عامل نہیں مل رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں عامل معنوی ہے اور کیا ہے وہ عامل معنوی ابتداء نام نہ لیں نام لیں گے طلبہ پریشان ہوتے ہیں عامل معنوی کیا ہے عامل لفظی کا نہ ہونا عامل معنوی کیا ہے عامل لفظی کا نہ ہونا یہ تو آسان سی بات ہے اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا ابتداء اب تعریف کرو ابتداء کسے کہتے ہیں کہ موسند اور موسندلے ہوں اور ان میں کوئی عامل لفظی نہ ہو تو اس میں عامل کیا ہے معنی ہے جس کا نام ابتدہ ہے یہ یوں کو ابتدہ کہتے ہیں مسند اور مسند لے کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ کیا ہے ابتدہ اور یہاں دو مذہب اور بھی ذکر کیے تھے پہلا مذہب تو یہ کہ مبتدہ میں بھی عامل ابتدہ خبر میں بھی عامل ابتدہ دوسرا مذہب یہ کہ مبتدہ کے اندر عامل ہے ابتدہ لیکن خبر میں ابتدہ عامل نہیں بلکہ خبر میں خود مبتدہ عامل ہے تو ابتدہ صرف کس میں عامل مبتدہ میں اور خبر میں کون عامل مبتدہ عامل ہے یہ دوسرا مذہب ہے اور تیسرا مذہب تو بعض نحویوں کا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں مبتدہ کو رفع کس نے دیا خبر نے اور خبر کو رفع کس نے دیا مبتدہ نے تو بعض نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں لیکن جمہور کا مذہب وہی ہے کہ مبتدہ میں بھی عامل ابتدہ اور خبر میں بھی عامل ابتداء ہے دوسرا عاملِ مانوی فیلِ مزارے میں ہے فیلِ مزارے میں کبھی کبھار کوئی عاملِ لفظی آتا ہے وہ اس کو نصب دے دیتا ہے اس کو عاملِ ناصب کہتے ہیں ناصب کا معنی نصب دینے والا اور فیلِ مزارے کے اندر بعض اوقات کوئی عامل آتا ہے اور وہ جزم دے دیتا ہے اس کو عاملِ جازم کہتے ہیں جزم دینے والا تو فیلِ مزارے جو ہے اس پر جب عاملِ ناصب اور عامل جازم نہ آئے تو فیل مزارے مرفو ہوگا فیل مزارے کیا ہوگا یہاں بھی وہی بات کہ معلوم ہوا فیل مزارے جب عامل لفظی سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا اور یہاں عامل معنی ہے کیونکہ رفع خود بخود نہیں آتا تو وہاں بھی اسم کے اندر بھی عامل معنی بھی کیا تھا عامل لفظی سے خالی ہونا لیکن وہاں قید کیا تھی مسند یا مسند علیہ ہونا چاہیے وہ عامل لفظی سے خالی ہو اور فیل مزارے کے اندر بھی عامل معنوی کیا ہے عامل لفظی سے خالی ہونا کیونکہ عامل لفظی تو اس میں یا نصب دینے والے آتے ہیں یا جزم دینے والے رفع دینے والا کوئی لفظ عامل ہوتا ہی نہیں تو اس کے لیے تو یہی بات وہی ہے کہ یہ بھی کیا ہو عامل لفظی سے خالی ہو لیکن اس کو ذکر یوں کرتے ہیں کہ فیل مزارے جب ناصب اور جازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا اس کے اندر عامل کیا ہے معنی عامل ہے اور وہ معنوی عامل کیا جازم اور ناصب سے اس کا خالی ہونا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی خاتمہ در فوائد متفرقہ کے دانستن آن واجب است و آنس فصل است فصل اول در توابع بیدان کے تابع لفظ است کے دووں میں از لفظ سابق باشد باعراب سابق اذیت جہت و لفظ سابق را مطبوع گویند و حکم تابع آنست کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد خاتمہ در فوائد متفرقہ متفرق یعنی مختلف مختلف خاتمہ ہے مختلف قسم کے فوائد کے بارے میں اس میں مصنف جو ہیں کچھ مختلف قسم کے نحوی فائدے ذکر فرمائیں گے اس سے ماں قبل معرب اور مبنی کی تفصیل بیان کی مختلف قسم کے عوامل بیان کیے اب کچھ اور زائد باتیں جو ہیں ان کو وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو عنوان دے دیا خاتمہ کا جیسے باب کا عنوان دیتے ہیں اور اس کے تحت مختلف چیزیں بیان ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے مصنفین کا طریقہ ہے کہ کتاب کے آخر میں عموماً خاتمہ کے عنوان سے کچھ متفرق اسی فن اسی علم کی متفرق قیمتی باتیں ذکر فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی خاتمہ کے اندر اب وہ مختلف قسم کے قیمتی فوائد ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں خاتمہ در فوائد متفرقہ خاتمہ جو مختلف قسم کے فوائد کے بارے میں ہے کہ دانستن اے آ واجب است دانستن کا معنی جاننا جاننا کہ ان کا جاننا واجب است واجب ہے یعنی ضروری ہے ضروری ہے وآس فصل است اور یہ تین فصلیں ہیں تین فصلوں میں یہ فوائد وہ ذکر کریں گے فصل اول در توابع پہلی فصل ہے توابع کے بیان میں کس کے بیان میں توابع کے بیان میں توابع جمع ہے تابع کی تابع کی بھئی دیکھو ابھی تک آپ نے جو مختلف قسم کے معمول پڑے ان میں عامل براہ راست عمل کرتا تھا مثلا میں نے کہا زید قائم زید مبتدہ ہے مرفو ہے اور اس میں عامل کون ابتدہ اور قائم مرفو لفظن یہ خبر ہے اس کے اندر بھی عامل کون ابتدہ تو یہاں دیکھو یہ جو ابتدہ عامل معنوی ہے یہ براہ راست مبتدہ اور خبر میں عمل کر رہا ہے یہ عامل کیا کر رہا ہے براہ راست مبتدہ اور خبر میں عمل کر رہا ہے اور ان کو رفع دے رہا ہے اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں جاہ زیدن جاہ فیل زیدن اس کا فاعل تو زیدن مرفو ہے کیوں مرفو؟ کیونکہ یہ فاعل ہے جاہ نے براہ راست اس میں عمل کیا اور اس کو رفع دیا یا زرب تو زیدن زرب تو زیدن زرب تو فیل با فاعل تاز امیر مرفو محلن فاعل اور زیدن منصوب لفظان مفول بیہی تو یہ دکھو مفول بیہی منصوب ہے زرب تو فیل نے براہ راست اس میں عمل کیا اور اس کو نصب دے دیا اسی طرح مجرور میں بھی دیکھ لیں مرر تو بزیدن مرر تو فیل با فاعل تاز امیر مرفو محلن اس کا فاعل با جارہ زیدن مجرور لفظان یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہے اور با جارہ نے براہ راست زید میں عمل کیا اور اس کو جر دے دیا عام طور پر غامل جو ہیں وہ اپنے معمول میں براہ راست عمل کرتے ہیں اور اس کو رفع دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں یا جر دیتے ہیں رفع کی مثال میں نے ذکر کر دی جیسے مبتداء اور خبر یا جیسے فاعل اس کو فیل براہ راست رفع دیتا ہے اور نصب کی مثال بھی میں نے ذکر کر دی ضرب تو زیدن یہ مفہول بھی میں فعل براہ راست عمل کرتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے اور اسی طرح جر کی مثال بھی میں نے ذکر کر دی مررت بزیدین یہ زیدین میں با نے براہ راست عمل کیا اور اس کو جر دے دیا جبکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ عامل براہ راست ان میں عمل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں اپنے ماقبل کے تابع کا معنی کسی کے پیچھے ہونا وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی ماقبل میں اگر اس پر رفع جائے تو ان پر بھی رفعے گا اگر اس پر نصب آئے تو ان پر بھی نصب اگر ان پر جر آئے تو اس پر بھی جر مثلا میں کہتا ہوں جاء رجل عالم جاء رجل عالم اب دیکھو یہ رجل یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے جاء کے لیے اور یہ عالم یہ صفت ہے رجل کی یہ کیا ہے صفت اور صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر آتا ہے یہاں موصوف پر رفع تھا تو صفت پر بھی کیا آیا رفع آیا جاء رجل عالم اب آپ سے کوئی پوچھے یہ رجل کیوں مرفوع آپ کیا کہیں گے یہ فاعل ہے اس کو فیل نے رفع دیا اور آپ سے کوئی پوچھے یہ عالم کیوں مرفوع تو آپ کیا جواب دیں گے کہ صفت اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر موصوف پر اگر رفع تو صفت پر بھی رفع موصوف پر نصب تو صفت پر بھی نصب موصوف پر جر تو صفت پر بھی جر نصب ولی مثال کر لیں ذربتو رجلن تاجیرن ذربتو رجلن تاجیرن ذربتو فیلبہ فائل اور رجلن منصوب ہے یہ مفہول بھی ہی ہے کس کے لیے ذربتو کے لیے اور یہ تاجیرن اس کے صفت ہے تو دیکھو موصوف منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہے ذربتو رجلن تاجیرن اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ رجلن کیوں منصوب تو آپ کیا جواب دیں گے یہ مفہول بھی ہی ہے فیلبراہ راست اس کو نصب دے رہا ہے اور اگر وہ پوچھے یہ تاجیرن کیوں منصوب تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ صفت ہے یہ موصوف کے تابع ہے موصوف پر نصب آیا تو اس پر بھی کیا آ گیا نصب تو دیکھو یہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب کے اندر جر کی مثال دیکھ لیں مرر تبی رجلن عالمین دیکھو رجلن موصوف ہے اور عالمین اس کے صفت موصوف پر جر ہے تو صفت پر بھی جر ہے آپ سے کوئی پوچھے یہ رجلن کیوں مجرور تو آپ کیا کہیں گے کہ اس پر بات جارہ داخل ہے اور حرف جر جس پر داخل ہو اس کو جر دیتا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے یہ عالمین عالمین کیوں مجرور تو آپ کیا کہیں گے جے کہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہوتا ہے تو یہاں موصوف مجرور تھا تو صفت بھی مجرور ہے مرر تو بی رجلن عالمین یہ عالمین صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے بات سمجھ میں آگئی تو صفت جو ہے دیکھو یہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے تو تابع صرف صفت ہی نہیں ہے یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو ماقبل کے تابع ہوتی ہیں جیسے صفت ہے تاقید ہے بدل ہے معطوف بحرف ہے اور عطف بیان ہے کتنی چیزیں ہیں پانچ چیزیں یہ آپ کو بتلائیں گے صفت بھی ماقبل کے تابع ہوتی ہے اعراب میں تاقید بھی ماقبل کے تابع ہوتی ہے اعراب میں اور بدل بھی تابع ہوتا ہے ماقبل یعنی مبدل منہو کے اور معطوف بحرف بھی معطوف علی کے تابع ہوتا ہے اور عطف بیان بھی وہ معطوف کے تابع ہوتا ہے ماقبل کے تابع ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں معطابع یہ ماقبل کے تابع ہوتے ہیں جیسے دیکھو ایک ہے امام اور ایک ہے مقتدی مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے امام قیام کرتا ہے تو مقتدی بھی قیام کرتا ہے امام رکوع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقتدی بھی رکوع کرتا ہے اور امام سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقتدی ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے تو جیسے مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی کچھ لفظ ہیں جو اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں عامل جو ہے براہ راست ان میں عمل نہیں کرتا عامل تو ماقبل میں براہ راست عمل کر رہا ہے البتہ یہ اپنے اس ماقبل کے تابع جیسے جاء رجلن عالمن جاء براہ راست رجلن میں عمل کر رہا ہے جبکہ یہ عالمن جو آگے صفت آ رہی ہے جاء رجلن عالمن یہ عالمن صفت اس میں جاء براہ راست عمل نہیں کر رہا اس پر بھی رفع ہے یہ رفع کس کی وجہ سے اس سے ماقبل موصوف مرفو ہے تو اس لئے صفت پر بھی کیا آیا رفع تابع کی بات سمجھ میں آ گئی کیا تابع وہ لفظ جس میں عامل براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتا ہے اعراب کے اندر اس پر رفع تو اس پر بھی رفع اس پر نصب تو اس پر بھی نصب اس پر جار تو اس پر بھی جار جیسے موصوف صفت ہیں بات سمجھ میں آ گئی اس کو تابع کہتے ہیں اور جو ماقبل میں لفظ آئے اس کو متبوع کہتے ہیں جاء رجلن عالمن یہ عالمن یہ تو ہے تابع یہ صفت ہے ماقبل کے تابع ہے اور کس کے تابع ہے موصوف تو موصوف جو ماقبل میں آیا اس کو کہتے ہیں متبوع یعنی جس کے تابع ہو کوئی چیز اس کو متبوع کہتے ہیں تو جاء رجلن عالمن یہ رجلن کیا متبوع اور یہ عالمن کیا تابع متبوع جس کے اتباع کیا جائے جس کے پیچھے ہوں بھئی تو صفت کس کے تابع ہوتی ہے موصوف تو موصوف کیا ہوا متبوع بھئی متبوع دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فصل اول در توابع پہلی فصل ہے توابع کے بیان میں بیدان کے تучان لے کہ تابع لفظ اصد تابع وہ لفظ ہے کہ دوم از لفظ سابق باشد دوم اے دوسرا دوسرا دوم کا کیا مانا دوسرا کہ دوم از لفظ سابق باشد سابقہ لفظ CC یعنی ماقبل والے لفظ یہ دوسرا ہو باعراب سابق سابق کا مانا جو پہلے ہے ماقبل میں ہے باعراب سابق اسی ماقبل کے اعراب کے ساتھ از یک جہت ایک ہی جہت سے اچھا بھئی یہاں سے تابع کی تعریف کر رہے ہیں تعریف ذرا مشکل ہے بھئی تعریف ذرا مشکل ہے تعریف کو ذرا سمجھ لیں دیکھو کیا کہتے ہیں بیدان کے تابع لفظِ اس تابع وہ لفظ ہے یا تابع ایسا لفظ ہے کہ دومی از لفظِ سابق پاشت کہ دوسرا ہو لفظِ سابق سے یعنی ماں قبل والے لفظ سے یہ دیکھو جاء رجل عالم پہلے رجل ہے یا پہلے عالم ہے رجل اور عالم کون سے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر تو جاء رجل عالم اس میں تابع کی بات کر رہا ہوں اور تابع کون عالم اور عالم یہ ماں قبل کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے کس پر ہے دوسرے درجے پر ہے کس پر ہے تو یہ ماں قبل والا جو مطبوع ہوتا ہے جو موصوف ہے اس میں عامل براہ راست عمل کر رہا ہے رجل عالم یہ رجل کو جاء براہ راست رفع دے رہا ہے تو رجل ہوا پہلے درجے والا اور یہ عالم کیا ہے دوسرے درجے والا تو تابع بھی ہمیشہ دوسرے درجے والا ہوتا ہے پہلے درجے والا نہیں پہلے درجے والے میں تو عامل براہ راست عمل کر رہا ہوتا ہے جیسے جیسے میں کہتا ہوں زیدن رجلن عالمون زیدن زیدن مبتدہ رجلن عالمون اس میں رجلن ہے خبر اور عالمون ہے اس کی صفت موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کی توجہ ہے زیدن رجلن عالمون زیدن کیا ہے مبتدہ رجلن خبر خبر ہے اور موصوف ہے اور عالمون اس کے صفت اچھا زیدن کو رفع کس نے دیا ابتداء نے اور رجلن کو رفع کس نے دیا ابتداء نے ابتداء نے براہ راست رجل میں عمل کیا اور اس کو رفع دے دیا اور یہ عالمون بھی مرفو اس پر رفع کیوں آیا کیونکہ یہ صفت ہے یہ تابع ہے اپنے موصوف کے موصوف پر رفع آیا تو اس پر بھی رفع آ گیا تو دیکھو ابتداء نے براہ راست کس میں عمل کیا رجل یعنی خبر میں اور یہ جو عالمون ہے یہ اس کی صفت ہے اس کے اندر ابتداء نے براہ راست عمل نہیں کیا اور یہ دیکھو یہ ماقبل کے تابع ہے اور یہ دوسرے درجے میں ہے جو ماقبل میں رجل ہے وہ ہے پہلے درجے میں اس میں ابتداء براہ راست عمل کر رہی ہے اور یہ عالمون کیا ہے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرے درجے میں تو یہ جتنے تابع آئیں گے یہ سارے ہمیشہ دوسرے درجے میں ہوں گے یعنی جو پہلے درجے میں ہوگا اس میں عامل براہ راست عمل کر رہا ہوگا اور یہ دوسرے درجے میں آئیں گے ان میں عامل براہ راست عمل نہیں کرے گا بلکہ یہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہو جائیں گے یعنی پہلے درجے والے کے یہ تابع ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھو اب میں تعریف کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تابع لفظِ باشد تابع ایسا لفظ ہے کہ دومِ از لفظِ سابق باشد کہ وہ دوسرا ہو دوسرے سے دوسرا مراد نہیں دوسرے درجے والا مراد ہے کس درجے والا دوسرے درجے والا اس لیے کیونکہ کبھی ایک ہی لفظ کی دو تین صفتیں آ جاتی ہیں مثلا میں کہتا ہوں زیدن رجلن عالمن فاضلن تاجیرن تاجیر بھی کلیاتوں میں صفت زیدن رجلن عالمن فاضلن تاجیرن تو دیکھو رجل ہے موصوف یہ ہے خبر اور عالمن اس کی صفتیں اول فاضلن اس کی صفتیں ثانی اور تاجیرن اس کی صفتیں سالس تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر آپ نے تابع کی تعریف کی اور تابع کے اندر صفت کو داخل کیا اور کیا کہا تابع کس درجے والا ہے دوسرے درجے والا تو یہاں پر یہاں رجل تو ہے پہلے درجے والا عالم کیا ہے دوسرے درجے والا ہے اور فاضل دیکھو یہ تو تیسرے درجے پہ چلا گیا اور تاجر وہ تو چوتھے درجے پر چلا گیا تو جواب کہ بھئی میں نے نمبر کی بات نہیں کی دوسرے تیسرے نمبر میں نے دوسرے تیسرے درجے کی بات کی ہے اور یہ ساری صفات ہیں کس کی موصوف کی تو موصوف ہوا پہلے درجے والا اور یہ سب دوسرے درجے والے ہیں یہ جب صفات ہیں تو صفت کس درجے والی ہوتی ہے دوسرے درجے والی ہاں ہے دوسرے درجے والی پھر چاہے تیسرے نمبر پر آئے تیسرے نمبر پر آئے مثلا کیا ہے پہلی صفت کیا عالمون یہ عالمون رجل کے اعتباس سے کس درجے میں دوسرے کیونکہ وہ موصوف اور یہ صفت آگے کیا ہے فازلون یہ فازلون بھی دوسرے درجے میں ہے موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے موصوف ہے پہلے درجے میں اور یہ صفت ہے یہ اس کی صفت ہے یہ دوسرے درجے میں ہے اسی طرح تاجر وہ بھی موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہے موصوف ہے اس میں عامل براہ راست عمل کر رہا ہے وہ ہے پہلے درجے میں اور یہ اس کے تابع ہے یہ ہے دوسرے درجے میں توجہ ہے پھر سنو زیدن رجلن عالمن فازلن تاجرن یہ عالمن صفت کس کی؟ رجل کی تو یہ تابع کس کے؟ رجل کے فازلن یہ صفت کس کی؟ یہ بھی رجل کی ہے دیکھا رجل کی صفت ہے یہ عالم کی صفت نہیں تو اس کی طرف نصفت کرتے ہوئے یہ بھی کس درجے میں؟ دوسرے درجے میں آگے آیا تاجرن تاجرن کس کی صفت؟ رجل کی دیکھا تو یہ بھی اسی رجل کی صفت ہے یہ عالمن یا فازلن کی صفت نہیں یہ عالمن یا فازلن کی صفت ہوتی وہ تو تھے دوسرے درجے میں یہ پھر کس میں ہوتی؟ تیسرے درجے میں لیکن یہ تیسرے درجے میں نہیں یہ تاجرن بھی کس کی صفت؟ رجل کی صفت ہے تو جب یہ اسی کی صفت ہے تو وہ ہے پہلے درجے میں اور یہ ہے دوسرے درجے میں کسی چیز کی صفت ایک آئے دو آئے تین آئے یا چار آئے برحال موصوف تو ایک ہی ہے تابعہ تو وہ موصوف کے ہیں ایک دوسرے کے تابعہ تو نہیں تو موصوف کے اعتبار سے یہ سب دوسرے درجے میں ہیں کیونکہ یہ سب موصوف کے تابعے ہیں ایک دوسرے کے تابعہ نہیں تو رجل عالم فاضل تاجر تو یہ عالم کس کے تابعے؟ رجل کے فاضل بھی کس کے تابعے؟ رجل کے اور یہ تاجرن بھی کس کے تابے رجل کے تو یہ دوسرے کے تابے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تیسرے یا چوتھے درجے والی ہیں یہ سب رجل کے تابے ہیں اور رجل ہے پہلے درجے والا اور یہ جب اس کے تابے ہیں تو یہ کس درجے والے ہوئیں دوسرے درجے والے ہوئیں پھر چھے نمبر کے اعتبار سے یہ دوسرے پہ آ رہی ہیں اور تیسرے پہ آ رہی ہیں اور چوتھے نمبر پر آ رہی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہیں یہ سب دوسرے درجے والے بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھو کتاب پر بیدا کہ تُو جان لے کہ تابع لفظ کتابع ایسا لفظ ہے کہ دووں میں از لفظ سابق باشد کہ جو دوسرے درجے والا ہو از لفظ سابق کس سے پہلے یعنی ماقبل والے لفظ کے اعتبار سے کہ دووں میں از لفظ سابق باشد کہ جو لفظ سابق یعنی ماقبل کے لفظ سے دوسرے درجے والا ہو باعراب سابق اور اسی سابق کے عراب کے ساتھ اسی ماقبل کے عراب کے ساتھ ہو اس پر رفع تھا تو اس پر بھی رفع اس پر نصب تھا تو اس پر بھی نصب اور اس پر جر تھا تو اس پر بھی جر یہ معنی ہے باعراب سابق اسی سابقہ کے عراب کے ساتھ اسی ماقبل والے لفظ کے عراب کے ساتھ ہو از یک جہت ایک ہی جہت سے کس سے جہت کا معنی ہے جہت کا معنی ہے بھئی سمت رخ اور طریقہ جہد کا کیا معنی سمت رخ اور طریقہ ایک ہی جہد سے یہ بات سمجھ لیں ایک جہد سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں دیکھو مثلا جاء رجل عالم رجل معصوف عالم اس کے صفت تو رجل میں جاء براہ راست عمل کر رہا ہے اور عالم جو صفت ہے وہ رجل کے تابع ہے اور یہ عالم ان کس درجے والا ہے دوسرے درجے والا کس کی نسبت سے محصوف کی نسبت سے محصوف ہے پہلے درجے والا اور صفت ہے دوسرے درجے والی اور دونوں میں اعراب کی جہت ایک ہی ہے جہت ایک ہونے کا معنی یہ کہ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہو ایک ہی چیز دونوں میں اس اعراب کا تقاضہ کر رہی ہو توجہ ہے توجہ سے سن لو یہ درہ مشکل بات ہے رجلن پر بھی کیا آیا رفع یہ جو دونوں پر رفع کا تقاضہ جس چیز نے کیا وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے دونوں میں رفع کا تقاضہ کرنے والا یعنی مقتزی مقتزی کا کیا مانا تقاضہ کرنے والا دونوں میں جو رفع کا مقتزی ہے رفع کا تقاضہ کرنے والا ہے وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے جو چیز رجل کے اندر رفع کا تقاضہ کر رہی ہے وہی چیز عالمون میں بھی رفع کا تقاضہ کر رہی ہو رجل میں کیا چیز تقاضہ کر رہی ہے رفع کا فاعل ہونا جاء رجل عالمون رجل کا فاعل ہونا یہ تقاضہ کر رہا ہے اس پر کیا پڑو رفع پڑو یہی فاعلیت یہی فاعل ہونا تقاضہ کر رہا ہے کہ عالمون پر بھی رفع پڑو کیونکہ یہ اس کی صفت ہے یہ فائل کی صفت ہے دیکھو تقاضی کرنے والی ایک ہی چیز رجل ان میں کس نے تقاضی کیا رفا کا فائل ہونے نے اسی فائل ہونے نے تقاضی کیا کہ عالم ان پر بھی کیا پڑو رفا پڑو کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے یا دوسری مثال لے لو زرب تو رجلن تاجرن رجلن مفعول ہے زرب تو اس میں براہ راست عمل کر رہا ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے اور تاجرن اس کی صفت ہے اور صفت پر وہی عرب آتا جو موصوف پر اور صفت دیکھو دوسرے درجے والی ہے ماقبل میں جو موصوف ہے یعنی رجلن وہ ہے پہلے درجے والا اس میں زرب تو براہ راست عمل کر رہا ہے اور تاجرن دوسرے درجے والی ہے یہ اپنے سے پہلے درجے والے یعنی موصوف کے تابع ہے اور اس پر نصب آیا تو اس پر بھی کیا پڑا نصب اور دونوں میں عرب کا مقتضی ایک ہی ہے ایک ہی چیز نے تقاضہ کیا کہ دونوں پر نصب پڑو اور وہ کیا چیز ہے رجلن پر نصب کیوں پڑا کس چیز نے تقاضہ کیا نصب کا مفعول ہونے نے تو یہاں مفعولیت مفعولیت کا معنی ہے مفعول ہونا یہاں رجل کی مفعولیت نے تقاضہ کیا کہ رجل پر کیا پڑو نصب اسی مفعولیت نے تقاضہ کیا کہ تاجرن پر بھی نصب پڑو کیونکہ یہ اس کی صفت ہے جس مفعولیت نے رجل میں نصب کا تقاضہ کیا اسی مفعولیت نے تاجران میں بھی نصب کا تقاضہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے رجلان پر نصب کیوں پڑھا کیونکہ یہ کیا ہے مفعول تو اس کے مفعول ہونے نے تقاضہ کیا اس پر نصب پڑھو اسی مفعول ہونے نے تقاضہ کیا کہ آگے تاجران پر بھی نصب پڑھو کیونکہ وہ اسی کی صفت ہے اسی مفعول کی صفت ہے تو دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہوا اعراب کا مقتضی ایک ہوا یا جیسے اور مثال لے لو جر والی مثال لے لو مررت بھی رجل عالمین رجلین پر جر آیا جر آیا کیوں باجارہ کی وجہ سے تو جس باجارہ نے تقاضہ کیا رجل پر جر پڑیں اسی نے تقاضہ کیا کہ عالمین پر بھی جر پڑو کیونکہ یہ اس کی صفت ہے تو دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی ایک ہی چیز ہے یہ دراصل دو مفعولوں کو نکالنا چاہتے ہیں دو یا تین مفعول بعض اوقات آتے ہیں ایک ہی فعل متعدی کے آپ نے پڑا ہے کبھی ایک فعل متعدی کا ایک مفعول آتا ہے ایک مفعول کا تقاضہ کرتا ہے کبھی دو مفعولوں کا تقاضہ کرتا ہے اور کبھی تین مفعولوں کا تقاضہ کرتا ہے تو یہ ان کو نکالنے کے لئے جیسے دیکھو تاز امیر مرفوع محلن اس کا فائل زیدن منصوب لفظان یہ اس کا مفعول اول درہمن منصوب لفظان یہ مفعول سن توجہ ہے زیدن پر کیا پڑا میں نے نصب کیونکہ یہ کیا ہے مفعول اول اور درہمن پر کیا پڑا میں نے کہ یہ کیا ہے مفعول سانی ہے مفعول سانی ہے تو دیکھو زیدن میں مفعول ہونے نے تقاضی کیا نصب کا اور درہمن نے بھی مفعول ہونے نے تقاضی کیا نصب کا تو ان کو نکالنا یہاں مقصد ہے دیکھو زیدن پر بھی نصب اور درہمن پر بھی نصب تو اب آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ زیدن ہے مطبوع اور درہمن ہے اس کے تابع کیونکہ تابع کس کو کہتے تھے جو دوسرے درجے پر آئے اور درہمن بھی زیدن کی طرف نسبت کرتے ہوئے کس درجے پر ہے دوسرے درجے پر ہے اور نیز تابع میں کیا پڑا تھا کہ دوسرے پر بھی وہی اعراب ہو جو کس پر ہو پہلے پر ہو تو زیدن پر بھی کیا تھا نصب درہمن پر بھی کیا ہے نصب تو دونوں پر اعراب بھی وہی تو درہمن دوسرے درجے میں بھی آ رہا ہے اور اس پر مقبل والا اعراب بھی ہے لیکن اس درہمن کو کوئی بھی تابع نہیں کہتا اس درہمن کو کوئی بھی زید کی صفت نہیں کہتا لیکن یہ تو تعریف میں داخل ہو رہا ہے تعریف کیا کی تابع کس کو کہتے ہیں جو کتنے درجے پر آئے جو دوسرے درجے پر آئے درہمن بھی دوسرے درجے میں اور تابع کسے کہتے ہیں جس پر وہی اعراب آئے جو مقبل پر ہو اور یہاں درہمن پر بھی وہی نصب ہے جو مقبل زیدن پر نصب ہے تو یہ بھی تابع کی تاریخ میں داخل ہو رہا تھا تو اس کو نکالنے کے لیے از یک جہت ایک جہت والی قید لگا دی کہ دونوں میں اس اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک ہی ہو ایک ہی جہت سے اعراب آئے یعنی دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک ہی ہو اب یہ نکل گئے دونوں اب یہ درہمن تابع نہ رہا کیونکہ دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک نہیں ہے زیدن میں نصب کا تقاضہ کس نے کیا آپ تیتون نے لیکن کیا بنایا اس کو اپنے لئے مفہول تو زیدن میں نصب کا تقاضہ کیا اس کے مفعول ہونے نے توجہ ہے زیدن میں تقاضہ کیا کس چیز نے مفعول ہونے میں دیرہامان میں بھی تقاضہ کیا کس نے مفعول ہونے میں تو یہ تابع بن رہا ہے یا نہیں بن رہا نہیں یہ مقتضی آپ نے ملا دیئے مقتضی الگ الگ ہیں ایک ہی چیز دونوں میں آپ کا نصب کا تقاضہ نہیں کر رہی زیدن پر بھی نصب آیا آپی تو زیدن درہمن زیدن پر بھی نصب آیا لیکن اس میں اعراب کا مقتضی اور چیز ہے درہمن میں بھی نصب آیا لیکن اس میں اعراب کا مقتضی اور چیز ہے آپ کہیں گے بھئی اور چیز کیا ہے دونوں مفعول بن رہے ہیں دونوں میں مفعول ہونا نصب کا تقاضہ کر رہا ہے زیدن بھی کیا ہے مفعول تو مفعول ہونا تقاضہ کر رہا ہے اس پر نصب آئے اور درہمن بھی کیا ہے مفعول تو اس میں بھی مفعول ہونا تقاضہ کر رہا ہے تو دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہوا نہیں بھئی دونوں میں اعراب کا مقتضی الگ الگ ہے یہ درہمن زید کے تابع نہیں ہے بھئی مقتضی الگ الگ کیسے ہے بھئی یاد رکھو زیدن میں مفعول اول ہونا کیا مفعول اول مقتضی ہے مفعول اول ہونا اور درہمن میں مقتضی ہے مفعول ثانی زیدن میں نصب کا تقاضہ کر رہا ہے ہے کون اس کا مفعول اول ہونا اس کا مفعول اول ہونا تقاضہ کر رہا ہے اس پر کیا پڑھو نصب اور درہمن میں بھی نصب کا تقاضہ مفعول ہونا ہے لیکن وہ مفعول اول ہونا نہیں بلکہ مفعول اس میں مفعول ثانی ہونا تقاضہ کر رہا ہے اس پر بھی نصب پڑھو کہ یہ مفعول ثانی ہے تو دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیزیں الگ الگ زیدن میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز کیا اس کا مفعول اول ہونا اور درہمن میں نصب کا تقاضہ کرنے والی چیز کیا اس کا مفعول ثانی ہونا زیدن کا مفعول اول ہونا تقاضہ کر رہا اس پر نصب پڑھو درہمن کا مفعول ثانی ہونا تقاضہ کر رہا اس پر نصب تو مقتضی ایک ہوئے یا الگ الگ ہو گئے صرف مفعول ہونا بھئی صرف مفعول تو نہیں ہے یہ ایک تو کیا ہے مفعول اول دوسرا کیا ہے مفعول سانی تو مفعول اول اور ہوتا ہے مفعول سانی اور تو زیدن میں جس نے نصب کا تقاضی کیا وہ کیا ہے اس کا مفعول اول ہونا اور درہمن میں کس نے تقاضی کیا اس کے مفعول سانی ہونے نے تقاضی کیا کہ اس پر نصب پڑھو تو اب دیکھو اب تعریف سے یہ نکل گئے تابع نہ رہا درہمن کیونکہ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک چیز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جاء رجل عالمون رجلن پر بھی آپ نے رفع پڑھا تھا اور عالمون پر بھی رفع لیکن وہاں دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی تھا جس فائل ہونے نے رجل میں رفع کا تقاضہ کیا اسی فائل ہونے نے تقاضہ کیا کہ عالمون پر بھی کیا پڑھو رفع کیونکہ یہ فائل کے صفت ہے جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے آپہ ہی تو زیدن درہمان زیدن پر نصب کا تقاضہ کیا کس چیز نے اس کے مفعول اول یہ مفعول اول ہے اور درہمان کیا ہے مفعول سانی دونوں الگ الگ ہیں تو زیدن کے اندر تقاضہ کس نے کیا مفعول اول ہونے نے کہ اس پر نصب پڑھو اور درہمان میں مفعول سانی ہونے نے تقاضہ کیا کہ اس پر بھی نصب پڑھو اس کے مقابلے میں زربتو رجلن تاجرن زربتو رجلن تاجرن رجلن منصوب ہے کیوں مفعول بھی اور تاجرن منصوب ہے کیوں وہ اس کے صفت دیکھو جس مفعولیت نے تقاضہ کیا کہ رجلن پر کیا پڑھو نصب اسی مفعولیت نے تقاضہ کیا تاجرن پر بھی کیا پڑھو نصب کہ یہ اس کی صفت ہے کسی اور چیز نے تقاضہ نہیں کیا جبکہ آتائی تو زیدن درہمن وہاں مقتضی تقاضہ کرنے والی چیزیں الگ ہیں وہی مفعولیت جو زیدن میں نصب لا رہی ہے وہی مفعولیت جو زیدن میں نصب کا تقاضہ کر رہی ہے وہی مفعولیت درہمن میں تقاضہ نہیں کر رہی زیدن میں کونسی مفعولیت تقاضہ کر رہی ہے نصب کا مفعول اول ہونا اور درہمن میں کونسی مفعولیت تقاضہ کر رہی ہے مفعول ثانی ہونا دونوں کا مقتضی الگ الگ ہے اور مثال لے لیں اور مثال سمجھ لیں جیسے زیدن قائمن زیدن زیدن ہے مبتدہ اور قائمن ہے خبر زیدن بھی مرفو قائمن بھی تو یہ بھی تابع کی تعریف میں داخل ہو رہے تھے کیسے یہ جو خبر ہے دیکھو خبر کس درجے میں آئی دوسرے درجے میں آئی اور ہم نے بھی کہا تھا تابع کون سا ہوتا ہے دوسرے درجے میں آئی اور نیز خبر پر بھی وہی اعراب ہے جو مقبل پر یعنی مبتدہ پر ہے زیدن بھی مرفو اور قائمن بھی تو دیکھو یہ خبر بھی تابع کی تعریف میں داخل ہو رہی تھی کیونکہ خبر مبتدہ کے بعد دوسرے درجے پر آتی ہے اور خبر پر بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو مقبل یعنی مبتدہ پر ہوتا ہے لیکن از یک جہت ایک جہت سے یہ جو لفظ بڑھا دیا تعریف کے اندر اس سے یہ خبر تابع ہونے سے نکل گئی یہ خبر تابع ہونے سے نکل گئی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ کہ اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک ہونی چاہیے حالانکہ دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک نہیں مبتدہ میں کیا چیز رفع کا تقاضہ کر رہی ہے؟ ابتدہ کس اعتبار سے؟ کہ یہ کیا ہے؟ موسندلہ ہے ابتدہ کن چیزوں میں عامل ہوتا تھا؟ موسند اور موسندلہ ہے بس ان دو میں یعنی مبتدہ اور خبر میں بس تو یہاں زیدن قائمون زیدن میں بھی ابتدہ نے رفع کا تقاضہ کیا اور آپ کہیں گے کہ قائمون میں بھی ابتدہ نے رفع کا نہیں یہاں فرق ہے ابتدہ عامل ہے زیدن یعنی مبتدہ کے اندر اور رفع کا تقاضہ کر رہی ہے کس اعتبار سے؟ کہ یہ موسندلہ ہے یہ مبتدہ ہے اور قائمون کے اندر بھی ابتدہ عامل لیکن کس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے؟ یہ موسند ہے یہ خبر ہے تو دیکھو ایک میں ابتدہ عامل ہے موسندلہ ہونے کی حیثیت سے اور دوسرے میں ابتدہ عامل ہے موسند ہونے کی حیثیت سے تو دیکھا دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک نہ رہا زیدن مبتدہ پر بھی رفع قائمون خبر پر بھی رفع لیکن زیدن کے اندر جو رفع آیا اس میں رفع کا تقاضی کس نے کیا اس کے مسند علیہ ہونے نے اور قائم ان کے اندر رفع کا تقاضی کس نے کیا اس کے مسند ہونے نے تو دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک نہ رہا بات سمجھ میں آگئی تو یہ از یک جہد کا کیا مانا جو کتاب میں آیا کہ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہو جو چیز اول میں اعراب کا تقاضی کر رہی ہے وہی چیز دوسرے میں بھی اعراب کا تقاضی کر رہی ہو تو پھر دوسرے کو تابع کہیں گے ورنہ تابع نہیں کہیں گے جب اعراب کا مختزی ایک ہوا اعراب کا تقاضی کرنے والی ایک چیز ہو جب آپ نے یہ قید لگا دی تو خبر تابع ہونے سے نکل گئی اب اس کو تابع نہیں کہیں گے اسی طرح مفعول ثانی جو ہے وہ بھی اس تعریف سے نکل گیا کیونکہ اس میں بھی اعراب کا مختزی ایک چیز نہیں ہے بلکہ اعراب کا مختزی الگ الگ ہیں تابع کسے کہتے ہیں جو دوسرے درجے میں ہو ملوہ نمبر نہیں شمار کرنے پہلی صفت ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے پانچویں صفت ہے ایک ہی لفظ کی بعض اوقات پانچ پانچ چھے چھے صفات آ جاتی ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے میں چلی گئیں اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا صفت کس درجے میں ہوتی ہے دوسرے درجے میں میں نے بتلا دیا کہ موصوف ہے پہلے درجے میں اور ہر آنے والی صفت وہ موصوف کے اعتبار سے کس درجے میں ہے دوسرے درجے میں تو دوسرا درجہ مراد ہے دوسرا نمبر مراد نہیں ہے تو تابع کسے کہتے ہیں ہر وہ لفظ جو دوسرے درجے میں آئے اور اس پر وہی اعراب ہو جو ماں قبل پر وہ اعراب ہو اور دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی ہونا چاہیے جب اعراب کا مقتضی ایک ہو یہ قید آپ نے لگا دی تو خبر بھی تابع کی تعریف سے نکل گئی ورنہ وہ تو داخل ہو رہی تھی اور اسی طرح مفول سانی بھی تابع کی تعریف سے نکل گیا مفول سانی اور اسی طرح مفول سالس بھی نکل گئے جیسے مفول سالس جس میں آتا ہے ان کی بھی مثال کر لو اخبرتو عمرن زیدن فازلن اخبرتو میں نے خبر دی عمرن کس کو؟ عمر کو زیدن فازلن کہ زید کیا ہے؟ فازل ہے تو عمرن اس پر بھی نصب زیدن اس پر بھی نصب اور فازلن اس پر بھی نصب تو اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زیدن اور فازلن یہ تابع ہیں عمرن کے عمرن ہوا پہلے درجے والا اور زیدن اور فازلن ہوئے دوسرے درجے والے نہیں اس لئے کیونکہ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک نہیں عمرن میں نصب کا تقاضہ کس چیز نے کیا؟ اس کے مفول اول ہونے نے اور زیدن میں نصب کا تقاضہ کس نے کیا؟ اس کا مفول ثانی ہونے نے اور فازلن میں نصب کا تقاضہ کس نے کیا؟ اس کا مفول سالس ہونے نے تو یہاں تینوں میں جو نصب کا تقاضہ جو چیزیں کر رہی ہیں وہ الگ الگ ہیں ایک نہیں ہیں لہٰذا یہ تابع کی تعریف سے نکل گئیں اس لئے کیونکہ تابع میں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو اعراب دوسرے درجے والے پر آئے وہ از یک جہت ایک ہی جہت سے اسی جہت سے ہونا چاہیے جس جہت سے اعراب پہلے درجے والے پر آیا تھا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں بیدان کے تابع لفظِ اس تو جان لے کے تابع ایسا لفظ ہے کہ دو وہ میں از لفظِ سابق باشت کہ وہ دوسرا ہو سابق لفظ سے یعنی ماقبل والے لفظ کے اعتبار سے وہ دوسرے درجے والا ہو با اعرابِ سابق کس کے ساتھ ہو؟ اسی ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہو از یک جہت اور ایک ہی جہت سے ہو یہ اعراب یہ اعراب ایک ہی جہت سے ہو کیا معنی؟ کہ دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہو الگ الگ چیزیں نہ ہوں وَاللفظِ سابق را مطبوع گویند اور سابقہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مطبوع صفت کو کہیں گے تابع اور ماقبل والے کو کیا کہیں گے؟ مطبوع یعنی موصوف بھئی تو کہتے ہیں وَاللفظِ سابق را مطبوع گویند اور سابق والے یعنی ماقبل والے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں وَحُکْمِ تَابِعْ آنَسْتُ اور تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کا موافق ہوگا تابع اعراب میں ہمیشہ مطبوع کے موافق اس کے مطابق ہوگا مطبوع پر رفع تو تابع پر بھی رفع مطبوع پر نصب تو تابع پر بھی نصب اور مطبوع پر جر تو تابع پر بھی جر یہ معنی ہے وَحُکْمِ تَابِعْ آنَسْتُ اور تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد کہ ہمیشہ اعراب کے اندر مطبوع کے موافق ہوگا یعنی اس کے مطابق ہوگا وَطَابِعْ پَنج نوعہ اور تابع پانچ قسم پر ہے تابع کی پانچ قسمیں ہیں پانچ قسمیں اول صفت پہلی کیا ہے صفت میں نے بتلایا پانچ تابع ہیں صفت تاقید بدل عطف بحرف اور عطف بیان یہ جو پانچوں تابع ہیں ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے اور یہ سب دوسرے درجے والے ہوتے ہیں ماقبل کے اعتبار سے اور ان سب میں اعراب کا مقتضی ایک ہی ہوتا ہے دوسری مثال لے لو جانی زیدن وعمرن جانی زیدن وعمرن دیکھو یہ عمرن وعمرن یہ وہ ہے عطف کے لئے اور عمرن ہے معطوف بحرف اس کا عطف کیا گیا ہے زید پر کس کے ذریعے حرف کے ذریعے تو عمرن ہوا معطوف بحرف توجہ ہے پھر سنو جاء زیدن وعمرن یہ عمرن کا عطف کس پر زید پر اور معطوف پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علی پر ہوتا ہے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معطوفن علیہی اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں معطوف یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے جو بعد میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں معطوف اس کا عطف کیا گیا ہے جاء زیدن وعمرن عمر کا عطف کیا گیا ہے تو عمر ہوا معطوف اور جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معطوفن علیہی معطوفن عطف کیا گیا ہے علیہی اس کے اوپر تو پہلے والے کو کیا کہتے ہیں معطوفن علے اور بعد والے کو معطوف اور معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علی پر ہوتا ہے جا زیدن و عمرن زیدن پر رفع ہے تو عمرن پر بھی کیا آیا رفع اگر زید پر نصب ہوتا تو عمر پر بھی نصب اگر زید پر جر ہوتا تو عمر پر بھی جر جیسے دیکھو نصب کی مثال دیکھ لو زربت زیدن و عمرن زید پر نصب ہے تو عمرن پر بھی نصب دیکھو زید پر جر ہے تو عمر پر بھی جر تو یہ معطوف ہے اور معطوف بحرف یہ بھی تابع ہوتا ہے دیکھو یہ دوسرے درجے میں آ رہا ہے جا زیدن و عمرن پہلے درجے میں کون زید اور دوسرے درجے میں عمر تو یہ عمر یہ تابع ہے یہ دوسرے درجے والا ہے اور اس پر بھی وہی اعراب ہے جو ماقبل پر ہے زید پر رفع جا زیدن و عمرن زید پر رفع تو عمرن پر بھی رفع اور دونوں میں ایر یہ جو رفع ہے ایک ہی جہت سے آیا ایک ہی جہت سے کیا مانا دونوں میں عراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہے زید پر رفع کیوں پڑھا جا زید و عمرن فائل تو زید کے فائل ہونے نے تقاضہ کیا کہ اس پر رفع پڑھو اسی فائلیت نے تقاضہ کیا کہ عمر پر بھی رفع پڑھو کیونکہ وہ اس کے تابع ہے توجہ ہے جس فائلیت نے زید میں رفع کا تقاضہ کیا اسی فائلیت نے عمر میں بھی تقاضہ کیا کہ اس پر بھی کیا پڑھو رفع کیوں کیونکہ یہ اس کے تابع ہے کہ اسی پر یہ ماتوف ہے بھئی تو بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اذیخ جیہت کا معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَتَابِعَ پَنجَ نُوَاسْت اور تابع جو ہے پانچ قسم پر ہے اول صفت پہلی قسم جو ہے وہ صفت ہے وَأُتَابِعِزْت کے دلالت قُلَت برمانہ کے در مطبوع باشد صفت کو پہلے سمجھ لیں یاد رکھو صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے جو پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں مطبوع اور جو بعد میں آئے تابع تو صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے جَعَا رَجُلٌ عَالِمٌ رجلٌ موصوف عالمٌ اس کے صفت دیکھو یہ عالم کون ہے رجل ہے جَعَا رَجُلٌ عَالِمٌ ایک عالم آدمی آیا جَعَا رَجُلٌ عَالِمٌ کیا ترجمہ نہیں میرا چھوڑ دیں یہ یوں کہیں چلیں جَعَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ میرے پاس ایک عالم آدمی آیا تو دیکھو عالم آدمی یہ عالم ہونے کی صفت کس کے اندر ہے رجل کے اندر ہے تو جانی رجل عالم رجل ہے موصوف اور عالم ہے اس کے صفت اور صفت وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں یہ عالم ہونے کی صفت کس کے اندر ہے یہ معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے رجل کے اندر یہ رجل جو ہے وہ عالم ہے بھئی تو صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس میں پایا جاتا ہے مطبوع میں پایا جاتا ہے صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے جَاَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ رجلٌ ہے موصوف اور عالمٌ ہے اس کے صفت اور یہ عالم ہونے والا معنی کس کے اندر موجود اسی رجل موصوف کے اندر موجود ہے یا میں کہتا ہوں جَاَنِي رَجُلٌ تَاجِرٌ رجلٌ موصوف اور تاجرٌ صفت اور یہ تاجر یہ صفت یہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے مطبوع میں معلوم ہو یہ تاجر کون ہے وہ رجل ہے تاجر ہونے کا معنی کس میں موجود اس رجل میں موجود ہے اور یا جَاَنِي رَجُلٌ فَاظِلٌ یہ فاظِل کیا ہے صفت رجلٌ ہے موصوف اور فاظِلٌ ہے صفت اور یہ فاظِل ہونے کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے اس رجل کے اندر تو صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے مطبوع میں دوہرائیں میرے ساتھ صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس میں ہے اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے اور یاد رکھو کبھی صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے ہوتی صفت ہی ہے لیکن ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں نہیں پائے جاتا بلکہ مطبوع کے متعلق میں پائے جاتا ہے کس میں مثلا میں کہتا ہوں جانی رجل عالم ابوہو جانی رجل عالم ابوہو ترکیب کریں جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی رجلن مرفوع لفظان کیا بن رہا ہے فاعل شابش اور موصوف اور عالمن مرفوع لفظان سیغہ اس میں فاعل اور انہوں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل بھی کیا کرتا ہے اپنے فیل والا عمل کرتا ہے اپنے فیل والا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کس معنی میں ہو حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اس نے چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو چھے چیزوں میں کسی ایک پر اور آپ کو میں نے بتایا تھا ہر فیل کے لیے فیل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل کبھی بھی فیل معروف بغیر فاعل کے نہیں آسکتا اور فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا توجہ نہیں سبق کی طرف فیل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے اور فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور فاعل نہ آئے اور وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور چودہ سیغوں میں سے کتنے سیغے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے دو سیغے پہلا اور چوتھا واحد مذکر غائب اور واحد جبکہ باقی فیل کے جو بارہ سیغے ہیں ان میں فاعل کی ہمیشہ ضمیر ہوگی تو فیل کے دو سیغے ایسے ہیں پہلا اور چوتھا جن کے لیے فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور پہلا اور چوتھا دونوں سیغے تو مفرد کے ہیں دونوں سیغے تو معلوم ہوا فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے فیل ہمیشہ مفردی رکھیں گے میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس زید آیا میں کہوں گا جعا زیدن جعا نی زیدن میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس وہ دو زید آئے تو میں کہوں گا جعا نی از زیدانی دیکھا از زیدانی تصنیہ ہے لیکن جعا کو میں نے مفردی رکھا کیوں کیونکہ فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں از زیدانی اس میں ظاہر ہے یا چوتھے کے لیے اور کسی کیلئے بن سکتا ہے نہیں اور پہلا بھی مفرد کا سیغہ اور چوتھا بھی مفرد کا سیغہ تو لہٰذا پہلا یا چوتھا ہی لاؤ گے مذکر کے لیے پہلا لے آو اور مہندس کے لیے چوتھا سیغہ لے آو تو پہلا یا چوتھا آئیں گے جب بھی فائل کیا ہو اس میں ظاہر تو زیدان اس میں ظاہر ہے تو پہلا سیغہ لائیں گے یا چوتھا پہلا کیونکہ الزیدانی مذکر ہے تو کیا کہیں گے جعانیز زیدانی بات سمجھ میں آگئی جعانیز زیدانی جعانیز الزیدانی کیا ہے اس میں ظاہر تو جعا کے اندر کبھی ضمیر بھی ہوتی ہے لیکن کب جب اس میں ظاہر نہ ہو جعا کے لئے یعنی فیل کے لئے فائل تو ضرور چاہیے اگر پہلا یا چوتھا سیغہ آئے پھر آپ آگے تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر تو فائل نہیں آرہا اگر اس میں ظاہر نہ آئے فائل تو ضرور چاہیے پھر اسی کے اندر کیا کر لو ضمیر نکال لو تو جعانیز زیدانی جعا فیل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفول بھی الزیدانی مرفو لفظن مرفو کیوں فائل ہے لفظن کیوں الزیدانی میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں کیونکہ یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور حالت نسبی جری یا کے ساتھ جعا الزیدانی اور الزیدینی تو یہاں علف ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر تلفز کر رہے ہیں تو جعا الزیدانی یہ کیا ہے الزیدانی یہ مرفو لفظن فائل فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آپ کے ایک ساتھی نے فوراً اعتراض کر دیا کہ جعا کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے ہم نے گردانوں میں پڑا تھا آپ نے وہ ضمیر نہیں نکالی ترقیب آپ نے صحیح نہیں کی آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ فائل ایک آ سکتا ہے یا ضمیر آئے گی یا اس میں ظاہر آگے الزیدانی اس میں ظاہر فائل ہے تو جعا کے اندر اب ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں اگر آگے الزیدانی نہ ہوتا پھر فائل تو ضرور چاہیے تھا پھر ہم کیا کرتے جا کے اندر ضمیر نکالتے حاصل کلام کیا ہوا کہ جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اور فائل ایک ہی آئے گا کبھی ضمیر آئے گی اور کبھی اس میں ظاہر اور صفت کے سیغے بھی بھی آئی نہیں اسی طرح عمل کرتے ہیں یعنی فیل معروف سے جو اس میں فائل بنا وہ بھی فیل معروف جیسا عمل کرے گا جیسے فیل کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے تھا اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور وہ فائل اس میں ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی تو اس کے لئے فائل تو ضرور چاہیے عموماً طلبہ صفت کے سیغوں کے لئے فائل یا نائی فائل وغیرہ نہیں نکالتے اور پھر ترکیب میں مشکل کا شکار ہوتے ہیں ترکیب حل نہیں ہوتی تو یاد رکھو جیسے فیل کے لیے اب ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور ڈھونڈتے ہیں اسی طرح صفت کی سیغے کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور نکالیں زیدون قائمون ترکیب کریں زیدون مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان ہاں یہ خبر طلبہ سب یہ کہتے ہیں خبر نہیں صفت کا سیغہ آگیا صفت کے سیغے کے لیے کیا چاہیے اس میں فائل آگیا اس کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل تو قائمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو دیکھو یہ ربط بھی آگیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آیا صفت کے سیغے کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے توجہ ہے ہم صفت کی بحث کر رہے ہیں صفت کی پہلی قسم ہم نے پڑھی کہ صفت وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یہ عالم ہونے کا معنی کس میں ہے رجل میں ہے تو ترکیب کیا تھی اب ترکیب ذرا کریں جاہا فیل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفول بھی رجلن مرفو اے راب بولو مرفو لفظن فاعل پہلے موصوف بناو کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے مرفو لفظن موصوف عالم مرفو لفظن سیغہ ہاں یہاں فوراں صفت نہیں بنانا صفت کا سیغہ آ گیا ترکیب پوری کرنی ہے تو طلبہ مومن ترکیب پوری نہیں کرتے صفت کے سیغے کے لئے فائل یا نائی فائل نہیں نکالتے پوری ترکیب اس طرح ہے کہ اس کے لئے آپ ہمیشہ فائل یا نائی فائل نکالیں تو عالم مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے فائل کی صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر تو عالم مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلان فائل اس کا فائل جو کس کو راجے جی رجل موصوف کی طرف راجے کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت کس کے لئے رجل کے لئے موصوف صفت مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے جاہ کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیل یا خبری یا ہوا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کرتے ہیں باقی انشاءاللہ کل ہم مکمل کر لیں گے تو جب بھی ترکیب کریں صفت کے سیغے کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور ڈھونڈیں جیسے آپ فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل تلاش کرتے ہیں اور جیسے فیل کے لئے فائل ضمیر بھی آسکتے اور اس میں ظاہر بھی اسی طرح صفت کے سیغے کے لئے بھی فائل ضمیر بھی آسکتی اور اس میں ظاہر بھی چلیے بس باقی بحث کل مکمل کر لیں گے چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام